اسلام علیکم ہیلو این ویلکم مائی اردو بل میں خوش آمدی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایف آر سی یعنی فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ کے بارے میں نادرہ کی لیٹس پولیسی کی مطابق مختلف سوالوں کا جواب دیا جائے گا ان میں سے بہت سے سوالات اس چینل میں لوگوں نے کمنٹس میں پوچھے ہیں نادرہ کے تمام پرڈکٹس کے حوالے سے بہت سے ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں اور ان میں سے کچھ ایمپورٹن ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے کوشن نمبر ون ایف آر سی کیا ہے ایف آر سی کا مطلب فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ ہے ایف آر سی میں آپ کے تمام فیملی میمبرز کی بیسک انفارمیشن پرنٹ ہوتی ہے کوشن نمبر ٹو ایف آر سی اور سی آر سی میں کیا فرق ہے ایف آر سی میں تمام فیملی میمبرز کی انفارمیشن پرنٹ ہوتی ہے اور ان کی پکچر بھی پرنٹ ہوتی ہے جبکہ سی آر سی میں آپ کے بلو ایٹین بچوں کی انفارمیشن پرنٹ ہوتی ہے CRC میں پکچر نہیں ہوتی کوششن نمبر تھری FRC آپ کہاں کہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اور FRC اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی FRC آپ پاکستان میں موجود تمام نادرہ آفیس سے اپلائی کر سکتے ہیں اور FRC کے لیے آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں FRC اپلائی کرنے کے لیے آپ کو تمام فیملی میمبرز کے آئی ڈی کارٹ کی کوپی یا نمبر ریکوائیڈ ہے اگر آپ نادرہ آفیس سے FRC اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنا اوریجنل نادرہ آئی ڈی کارٹ اور اپنے تمام فیملی میمبرز کی آئی ڈی کارٹ کی کوپی لے کر جائیں اگر فیملی میں کوئی بلو ایٹین ہے تو اس کا CRC یعنی بی فارم اور بچے کو بھی ساتھ لے کے جانا ہوگا کوششن نمبر فور آن لائن FRC اپلائی کرنے کی کیا ریکوارمنٹ ہے آن لائن FRC اپلائی کرنے کیلئے آپ کے پاس اپنا اور تمام فیملی میمبرز کا آئی ڈی کارٹ نمبر ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ جو FRC کیلئے اپلائی کر رہا ہے صرف اس کو اپنی فوٹو اپلوڈ کرنی ہے باقی فیملی میمبرز کی فوٹو ان کے ریکارڈ میں سے لی جارے گی اگر فیملی میں کوئی بلو ایٹین ہے تو آپ کو ان کی فوٹوگراف بھی اپلوڈ کرنی ہوگی آن لائن اپلیکیشن کے دوران آپ کو بائیومیٹک ویریفیکیشن بھی دینے ہوگی بائیومیٹک ویریفیکیشن آپ نادرہ پاک ایڈنٹیٹی کی ایپ کے ذریعے دیں گے اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو آلیڈی ہمارے چینل پہ موجود ہے اور ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے بائیومیٹک ویریفیکیشن دینے کے بعد آپ کو بائیومیٹک ویریفیکیشن فارم جسے ڈیٹا ایکوزیشن فارم بھی کہتے ہیں وہ اپلیکیشن کے دوران ڈاؤنلوڈ کر کے سائن کر کے اپلوڈ کرنا ہوگا کوششن نمبر 5 فیملی کے اگر کسی پرسن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا نادرہ آئیڈی کارٹ بناوا تھا تو کیا اس کی انفارمیشن ایف آر سی میں پرنٹ ہوگی فیملی کے اگر پرسن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کا نادرہ آئیڈی کارٹ بناوا ہے یا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا نادرہ آئیڈی کارٹ آپ نے نادرہ آفیس سے کینسل کروا لیا ہے تب بھی اس کی انفارمیشن ایف آر سی میں پرنٹ ہوگی کوششن نمبر 6 جن کا پرانا آئیڈی کارٹ بناوا ہے کیا ان کی انفارمیشن ایف آر سی میں پرنٹ ہوگی نہیں ایف آر سی میں صرف ان کی انفارمیشن پرنٹ ہوتی ہے جن کا نادرہ میں کوئی ریکارڈ ہے جیسے ان کا آئیڈی کارٹ بناوا ہو کوشن نمبر سیون اگر کسی بچے کا صرف برس سرٹیفیکٹ بناوا ہے تو کیا اس کی انفارمیشن ایفارسی میں آئے گی نہیں ایفارسی میں صرف ان کی انفارمیشن پرنٹ ہوتی ہے جن کا نادرہ میں کوئی ریکارڈ ہو جیسے ان کا سی آرسی یعنی بی فارم بناوا ہو کوشن نمبر ایٹ ایفارسی کلر میں ایشیو ہوتا ہے یا بلیک ان وائٹ پیپر میں ایشیو کیا جاتا ہے اگر آپ نادرہ آفیس سے ایفارسی کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو نادرہ آفیس سے بلیک ان وائٹ میں ایفارسی پیپر میں آپ کو ایفارسی پرنٹ کر کے سیم ڈے میں دے دیا جاتا ہے جبکہ آپ جب آن لائن ایفارسی کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 48 آورز میں ویریفیکشن کے بعد پیڈی ایفارمیٹ میں ایفارسی ایمیل کیا جاتا ہے آن لائن جو ایفارسی آپ کو ایمیل کیا جاتا ہے وہ کلر میں ہوتا ہے ایف آر سی آپ کو سمپل اور پلین پیپر میں پرنٹ کر کے دیا جاتا ہے کوئشن نمبر نائن ایف آر سی میں کون کون سی انفارمیشن پرنٹ ہوتی ہے اور اس کی فیز کتنی ہے ایف آر سی میں آپ کا کمپلیٹ نام نادر آئیڈی کارڈ نمبر ڈیٹ آف برد فادر نیم مادر نیم اور جو ایف آر سی کے لیے اپلائی کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن ہے اس کی تفصیل اس میں درج ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کے بھائی نے ایف آر سی کے لیے اپلائی کیا ہے تو ریلیشنشپ ویڈ اپلیکنٹ میں برادر لکھا ہوگا ایف آر سی میں آپ کی انفارمیشن اردو اور انگلیش دونوں لینگویج میں پرنٹ ہوتی ہے ایف آر سی میں تمام فیملی میمبرز کی پکچر بھی ہوتی ہے ایف آر سی میں تمام تر انفارمیشن آپ کے نادر آئیڈی کارڈ کے ریکارڈ سے لی جاتی ہے اور وہی سے تمام انفارمیشن آپ کے ایف آر سی میں پرنٹ کی جاتی ہے چاہے آپ نادر آفیس سے ایف آر سی کے لیے اپلائی کریں یا پھر آن لائن اپلائی کریں ایف آر سی کی فیس ایک ہزار روپے ہیں کوشن نمبر ٹین آپ ایف آر سی کے لیے نادر آفیس سے اپلائی کر رہے ہیں مگر آپ کے کسی بہن یا بھائی کے نام ایف آر سی میں شو نہیں ہو رہا تو اسے ایف آر سی میں کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں ایف آر سی میں اگر آپ کے کوئی بھائی یا بہن فیملی میں شو نہیں ہو رہا تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس بہن یا بھائی کے ریکارڈ میں والد اور والدہ کی انفارمیشن اپ ڈیٹ نہیں ہے ایسی صورت میں آپ کے اس بھائی یا بہن کو نادر آفیس جا کر اپنے نادر آئی ڈی کارڈ میں والد اور والدہ کی انفارمیشن اپ ڈیٹ کروانی ہوگی والد اور والدہ اگر حیاث ہیں تو انہیں بائیومیٹک لگانے اپلیکنٹ کے ساتھ نادر آفیس جانا ہوگا اور اگر حیات نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی بھی دو بھائی یا بہن جن کا نادر آئیڈی کارٹ کے ریکارڈ میں والد اور والدہ کی انفارمیشن اپ ڈیٹڈ ہے وہ اپلیکنٹ کے ساتھ نادر آفیس وزٹ کریں گے اور وہاں جا کے اپنے بائیومیٹک دیں گے اس کے بعد والد اور والدہ کی انفارمیشن اپلیکنٹ کے ریکارڈ میں اپ ڈیٹ کر دی جائے گی سیکنڈ بائی میریج اور تھرڈ بائی اڈاپشن اور فورتھ ہے بائی آل بائی برد والے افارسی میں آپ کی آپ کے والد اور والدہ اور آپ کے بہن بھائی کی انفارمیشن پرنٹ ہوتی ہے بائی میریج والے افارسی میں آپ کی آپ کی وائف کی اور آپ کے تمام بچوں کی انفارمیشن پرنٹ ہوتی ہے بائی اڈاپشن والے افارسی میں اگر آپ نے کسی بچے کو اڈاپ کیا با ہے تو اس ایفارسی میں آپ کی اور آپ کے اس اڈاپٹڈ چائل کی انفارمیشن پرنٹ ہوگی بائی آل ایفارسی میں آپ کے والد والدہ آپ کے بہن بھائی آپ کی وائف اور آپ کی بچے کی انفارمیشن پرنٹ ہوگی اور اگر آپ نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو اس کی انفارمیشن بھی اس میں پرنٹ ہوگی بائی آل ایفارسی صرف آپ کو نادرہ آفیس سے ایشو کیا جاتا ہے بائی آل ایفارسی فیلحال آپ آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو نادرہ کی لیٹس پالیسی کی مطابق ایف آر سی کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہے مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ